اب خبرے بستار سے ہمیرپور کے اترکت شیشن جج کی عدالت نے ایک ہتیا کے معاولے میں آروپی تین نیپالیوں کو عمر قید بو پرتیک کو پندرہ ہزار پیج جرمائنے کی سجا سنائی ہے یہ ہتیا نادون پولیس ٹیشن کے تحت جول سپڑ میں مارچ دو ہزار سولہ میں گٹت ہوئی تھی جس میں رینکو ایمم اشونی کو گمبیر روپ سے گائل کر نیپالی پرواشیوں نے موت کے گاٹ اتار دیا تھا اس کیس کی پیر بھی نیائے وادی شودیف سی نے کی جبکہ پولیس چھانبین انسپیکٹر مہیندی سنگھ کے نتکتو میں پولیس ٹیم نے کی تھی ہمیرپور کے اترک شیشن جج کی عدالت نے ایک ہتیا کے معاولے میں آروپی تین نیپالیوں کو عمر قید بو پرتیک کو پندرہ ہزار روپے جرمائنے کی سجا سنائی ہے یہ ہتیا نادون پولیس سٹیشن کے تحت جول سپر میں مارچ دوہزار سولہ میں گھٹت ہوئی تھی جس میں رینکو ایمم اشونی ماما بھا بھانجا کو گمبیر روپ سے گائل کر نیپالی پرواشیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس کیس کی پیر بھی نیائے وادی شودیف سنگھ نے کی جبکہ پولیس چھانبین انسپیکٹر مہیندر سنگھ کے نتکتب میں پولیس ٹیم نے کی تھی آپ کو پتا دیں کہ مارچ دوہزار سولہ میں ہولی کے موقع پر بینے پنکج اشونی رینکو شبھاس بھا امیت کمار کھیتوں میں میٹ بنا رہتے جب وہ میٹ کھانے لگے تو اس اس میں تین چار نیپالی بہاں پہنچے اور بھانگ ملنے لگ پڑے ان کے ساتھ رینکو بھا سبحاش کی گرما گرم بحث ہو گئی سبھی نیپالی بحث کے بعد اپنے دیرے میں چلے گئے لیکن قریب ساڑھے ساتھ بجے سائیں ڈنڈو دراتو بھا کلہاڑی کے ساتھ ساتھ آٹھ نیپالی موقع پر پہنچ گئے تثہ ان پر حملہ کر دیا نیپالی لوگوں کے شکنجے میں رینکو بھا اشونی فز گئے جنہیں کلہاڑیوں سے بری طرح سے جگمی کر دیا تھا ساتھیوں نے رینکو بھا اشونی کو اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے رینکو کو مریت خوشت کر دیا اور اشونی کو چنڈی کا ڈریافر کر دیا اسی بیچ بنگانہ کے پاس اشونی کی بھی موت ہو گئی تھی جلا اپنی آئے بادی سودیپ سنگھ نے بتایا کہ ہتیا ماملے میں دیئے گئے فیصلے میں اے ڈی جے نریش کمار کی عدالت نے تینوں نیپالی مول کے آر اوپی کو دوشی مانتے ہوئے عمر کیا تثہ پرتیک دوشی کو پندرہ ہزار روپے جرمانہ بھرنے کی سجا سنائی ہے آر اوپی کولاپور نیپال کشتر کے ہیں تثہ بارداد کے بکت ناوالک تھے تیرکت جلا اے نیہ دیش سن نیہ دیش کی عدالت نے سٹیٹ ورسیس پنچرام و انہ کے کیس میں تین سو دو آئی پی سی دھارہ میں عمر کید کی کٹھور کار آواز وہ پندرہ ہزار روپے جرمانے کی سجا سنائی ہے تین دوزار سولہ کو اپنے ساتھی رنگ کو وہ اشونی کے ساتھ ہولی کے اپلکش میں رنگس میں کھانا پینا کر رہے تھے اسی دوران تین چار نیپالی مول کے ویقتی وہاں آئے وہ ان سے بحث باجی کرنے لگے اور کچھ ہی سمیں بعد تین چار نیپالی مول کے ویقتی اور آئے وہ ان سے ہاتھا پائی وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگے وہ اسی دوران انہوں نے ڈنڈوں اور کلہڑیوں سے ڈرنگ کو وہ اشونی کو چوٹے پنچائی اور وہ ان چوٹوں کی ورس سے ان دونوں کی مردی ہو گئی تیرکت سٹیٹ ورسیس پنچرام کیس کی سنوائی ہوئی اس کیس میں ماننے اترکت جیلا اہم سنت نیاردیش جی کے دعالت نے سجا سنائی